ہم نے ہمیشہ جو ہے نورلی کو ووٹ دی ہے ابھی ہمارے یہ خیال تھا کہ شباز شریف صاحب آئیں گے کچھ نہ کچھ جو ہے نا کریں گے لیکن ان سے کچھ بھی نہیں ہو رہا اگر 600 روپیہ دیاڑی والا ایک کلو کا ایک پیکٹ لیتا آئل کا تو اس کا تو باقی نظام تو درم برنگ ہو گئے ہمارے ساتھ ایک بائی موجود ہے جو کیے مہنگائی سے بہت زیادہ تنگ ہے دکھ بڑی کہانی اس سے سنیں گے کیا بجن میرا کام ہے یہاں بیٹری کا ٹھیک ہے تو ہماری دیاڑی جی 600 سے 700 روپیہ دیاڑی بنتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو آئل کی پرائیسز بڑی ہیں اس کے حوالے سے ہمارے لیے پریشانی ہے کیونکہ ہم نے تو سوچا تھا یہ عمران خان کی گورنمنٹ کے بعد یہ جو مشترکہ گورنمنٹ آ رہی ہے پی ڈی ام اتحاد تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا پرائیسز پنٹرول کی کم کریں گے اور کھانے پینے کی اشیا جو ہماری ضروریات ہے انہوں نے ہمارے لیے بہت پریشانی کے مسئلہ بنا دیا ہے اب دیکھیں نا صرف پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ صرف دو سو پینتیس روپے ہے تو اگر وہ بڑے گی تو ساری چیزیں جو ہے نا مہنگی ہوں گی تو ابھی جو آٹے کی پرائیسز بڑھ گئی ہیں گیگا پیکٹ 600 روپے کا ہو گیا ہم ایک دیاڑی لگاتے ہیں صرف ایک گیگا پیکٹ بناتے ہیں تو اس طرح ہمارا گزارہ بڑا مشکل ہو گیا اوپر سے ہمارے جو ابھی جو نوٹفیکیشن آئے ہیں کینٹ بورڈ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے کہ بارہ بجے ہماری جو ہے نا شاپس کلوز کرنی ہیں بجلی کے حوالے سے بجلی بچانے کے لیے تو ہمارے لیے یہ مسئلہ بن گیا ہماری چار بجے جوٹی سٹارٹ ہوتی ہے صبح چار بجے تک تو اگر ہم بارے بجے چھٹی کریں گے تو ہمیں دیاڑی وغیرہ نہیں ملے گئے تو ہماری جو ہے نا آپ کے چینل کے توسط سے آپ رضیر اعظم سے درخواست ہے کہ ہمارے حال پر رحم کریں غریب لوگوں کا خون نہ چسیں ہم نے ہمیشہ جو ہے نوڑی کو ووٹ دی ہے اس سے پہلے بھی تو ابھی ہمارے یہ خیال تھا کہ شباہ شریف صاحب آئیں گے کچھ نہ کچھ جو ہے نا کریں گے لیکن ان سے کچھ بھی نہیں ہو رہا اگر نہیں ہو رہا تو انہیں چاہیے کہ گورنمنٹ ختم کر دیں تاکہ کچھ نہ کچھ ہو سکے ہانک صاحب کی حکومت بھی مہنگائی رہی ہے تو اس میں بھی اس طرح مہنگائی تھی تو اس میں بہتر تھا یا اس میں دیکھیں جی وہ بھی ایسے ہی تھا اب جو حالات بن رہے ہیں وہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے اس کو عوام کا سوچنا چاہیے وہ پانچ سال بعد تین سال بعد گورنمنٹ چینج کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آنے والی نئی گورنمنٹ یہ ہی بتاتی ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ آئی ہے تو اس نے یہ مہنگائی کی ہے تو اب دیکھیں نا تین چار سال بعد وہ کچھ بھی نہیں ٹھیک کرتے وہ دوسرے آ جاتے ہیں تو وہ مسائل جو ہے نا عوام کے لیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں ہیں اس وقت جو آرمی اگر ٹیک آور کرے تو ٹھیک ہے ہمارے لیے تو بیسک چیزیں ہمیں چاہیے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی مہنگی مل رہی ہے اگر چھے سو روپیہ دے آڑی والا ایک کلو کا ایک پیکٹ لیتا آئل کا تو اس کا تو باقی نظام تو درم برہ ہو گئے آپ کہتے ہیں کہ ہر حکومت کو دس سال ہونے چاہے کیونکہ دس سال اتنا ٹائم دینا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو تاکہ وہ کچھ کرے اگر نہیں کر رہی تو پھر اگر اس کا پتہ ہے کہ یہ ایک بھی آ رہی ہے یہ بھی نہیں کر رہی ہے دوسری بھی آ رہی ہے موجود ہے اور کچھ ویٹرز کے یہ حال ہے کیونکہ ان کی دیاری اتنی کم ہے کہ ان کی جو کام کی جو گی کے پیکٹ ہے وہ تقریباً ساڑھے پانسو چیس سو روپے پر ہے ان کی دیاری تقریباً سات سو روپے تو اسی میں کچھ کا ان کا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر امس ان کا درفاس ہے